اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے مانسٹر ٹرینرز میں آپ کا کلیک کاری محمد عرفان آپ سے مخاطب ہوں یہ آج کا سیشن جو ہے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں سنگل نیشنل کریکلم کے حوالے سے اور یہ ڈے ون ہے ہمارا جو ہم نے فرس ڈے جو ہے وہاں پر ایکسپلین کرنا ہے اپنے ٹرینیز کو سنگل نیشنل کریکلم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آئیے ہم جانتے ہیں کہ سنگل نیشنل کریکلم کیا ہے گیارہ فروری دو ہزار چودہ میں اس کو لانچ کیا گیا اس منصوبے کو فل فل کرنے کے لئے پلین بنایا گیا کہ جیسے ہم ایک قوم ہیں ہمارا نساب بھی ایک ہونا چاہیے یعنی جتنے بھی ہمارے پروینسز ہیں ان سب میں ایک جیسا نساب ہو تو اس ویزن کو لے کر موجودہ گورنمنٹ فل فیل کرنے جا رہی ہے یعنی ایک قوم ایک نساب کے خواب کو پورا کیا ان کرنے کیلئے کوشش کی جا رہی ہے آئیے ہم سب سے پہلے سٹارٹ لیتے ہیں ایک آئیس بریکر سے آئیس بریکر یہ ہے کہ آپ میں سے جتنے ٹرینیز ہیں ہر ایک جو ہے وہ اپنے بارے میں دو ایسی ایک سٹیٹمنٹ لکھیں گے کہ جس میں دو سچ ہوں اور ایک جھوٹ ہوں یعنی two truths and a lie اور ایک ان کے بارے میں غلط سٹیٹمنٹ ہو سٹیٹمنٹ ایک ہو باتیں تین ہوں اس میں دو باتیں ٹھیک ہونی چاہیے اور ایک غلط ہونی چاہیے اور آپ کلیگز جو ہے آپ سے ریکرسٹ کروں گا کہ ہم اس سیشن کی مخاعدہ طور پر آئیس بریکر کی آپ نے پھر میرے ساتھ کوپریٹ کرنا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ ریکارڈر ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم اس گروپ میں پھر آئیس بریکر بھی آپ اپنے اپنے طور پہ وہ شیئر بھی کریں گے کہ اس کے علاوہ بھی ہم آئیس بریکر جو ہے اپنے ٹرینیز کے دے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اگر آئیس بریکر ہمارے پاس ہوں گے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو بھی اچھی طرح اکموڈیٹ کر پائیں گے اور لوگوں کو بھی ساتھ لے کے اچھے طریقے سے چل سکیں گے آئیے آگے چلتے ہیں نیکسٹ ہمارا سنگل نیشنل کریکلم ہم سائنس کے ٹیچرز کو مخاطب کر رہے ہیں اس لئے سنگل نیشنل کریکلم جنرل سائنس ہم پڑھیں گے اس وقت ابتدا میں فورتھ اور ففتھ کلاس کو ہم سنگل نیشنل کریکلم میں اس کے سلیبس کو لانے جا رہے ہیں ان کی تمام بکس کو اکارڈنگ ٹو سنگل نیشنل کریکلم جو ہے وہ لے کے چلیں گے ہم سب سے پہلی بات یہ دو ہزار اکیس اور بائیس کا منصوبہ ہے جس میں پرائیمری لیول پر سنگل نیشنل کریکلم کو امپلیمیٹ کیا جائے گا اس کے بعد پھر آن ورڈ جیسے چلتا رہے گا دو ہزار اکیس اور بائیس میں ہمارا فرسٹ کلاس سے لے کر ففت کلاس تک ہم سنگل نیشنل کریکلم کو وہ امپلیمیٹ کریں گے اور دوسرا مرحلہ ہمارا ہوگا جس میں دو ہزار بائیس اور تیس میں ہیلیمنٹری لیول تک سنگل نیشنل کریکلم کو امپلیمیٹ کیا جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس دو ہزار تیس اور دو ہزار چوبیس کا جو سسلہ ہوگا اس میں ہائر کلاسز یعنی ہائی پورشن جو ہوگا سیکنڈری لیول اس میں جو ہے سنگل نیشنل کریکلم کو امپلیمیٹ کیا جائے گا اس لیے فیلحال ہم سنگل نیشنل کریکلم وہ پرائیمری لیول کو ڈسکس کریں گے اور ہم سائنس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہمارے پاس تھرڈ کلاس تک سائنس نہیں ہوتی فورتھ اور ففتھ کلاس میں ہم سائنس کا آغاز کرتے ہیں سنگل نیشنل کریکلم جو ہے اس کا مقصد کیا ہے یہ ایک فانڈیشن ڈاکومنٹ ہے جس سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سکول ایڈوکیشن ان پاکستان جو ہے اس کو امپروو کیا جائے سب سے پہلی بات بہتر ہے کہ آپ اپنے پاس کافی کلم رکھیں اور اپنے پاس یہ پوائنٹ سے لکھتے جائیں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے سنگل نیشنل کریکلم کے بارے میں سائنس کے بارے میں اسپیشلی ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ یہ نوٹ فرماتے جائیں کہ سنگل نیشنل کریکلم جو ہے سرڈ ایز ایز فانڈیشن ڈاکومنٹ فار پروموشن آف سکول سائنس ایز ایز پاکستان دوسری بات یہ ہے کہ سنگل نیشنل کریکلم ہم کیوں ایمپلیمیٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی خاص دوسری ریزن کیا ہے دوسری ریزن یہ ہے کہ ایسنسی جو ہے یہ ہمیں آفر کرتا ہے پلین گائیڈڈ لرننگ ایکسپیرینس ایسنسی آفرز پہلا پوائنٹ اپنے امید ہے لکھ لیا ہوگا دوسرا پوائنٹ یہ ہے پہلا پوائیڈ کیا تھا فانڈیشن آف ڈاکومنٹ ایز اے فانڈیشن ڈاکومنٹ ایسنسی کیا ہے ساروز ایز ایز اینڈیشن ڈاکومنٹ فار پروموشن آف سکول سائنس ادکرشن آarching پاکستان دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایسنسی کیوں اپنیمیٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ it offers the planned guided learning experiences next is کیا ہے کیون ہم SNC کو adopt کرنے جا رہے ہیں SNC is a vehicle for transmit of goals and science education اس کا مقصد یہ ہے کہ every country and every nation has its own goals so being a nation being a nation we have we also have our own national goals and international goals so we want to transmit that goals to our generation next ہماری ریزن کیا ہے SNC کو ہم کیوں promote کرنا چاہتے ہیں because we want to fulfill the international standards of science and technology یہ ساری ہماری ورکشاپ کا مقصد کیا ہوگا یہ جو SNC کی حوالے سے ہماری یہ ورکشاپ جاری ہے یہ training یہ جاری ہے اس کا مقصد کیا ہے ورکشاپ aims to provide teachers opportunities to explore the SNC curriculum and science textbooks یعنی teachers کو یہ training کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو opportunities دی جائیں کہ وہ SNC کو بھی explore اور اس کے علاوہ ان کا جو موجودہ science کی text books ہیں ان کے ساتھ compare کر سکیں ان کے ساتھ associate کر سکیں تاکہ ان میں improvement لہ سکیں ہم اس سلسلے میں یہ training ہے آپ کی ورکشاپ جو ہے اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ thoughtful alignment and engagement between SNC and text books for teaching and learning assessment جی موجودہ جو text books ہیں ان کو single national curriculum کے حوالے سے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے کیسے teach کیا جا سکتا ہے کیسے learning کی جا سکتی ہے اور assessment کیسے کی جا سکتی ہے یہ ہو گیا ہمارا مختصر ستار of SNC کے بارے میں کہ ہم کیوں چاہتے ہیں SNC کس لیے ہم SNC کو promote کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد بات ہتی ہے کہ learning outcomes of teacher training module science جب ہم اس teacher training science کی جو teacher training ہو رہی ہے جب ہم یہ complete کر لیں گے تو ہمارے learning outcomes کیا ہوں گے ہمیں اس کے کیا مقاصد حاصل ہوں گے at the end ہم کیا کرنے کے قابل ہو جائیں گے سب سے پہلی بات reflect on their own teaching and learning practices of science ہم 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 ایک teacher اپنے آپ کو یہ reflect کرے گا کہ کس طرح اپنے آپ کو ہمیں improve کرنا ہے اور teaching کیسے کرنی ہے science کی اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ learning کیسے دی جا سکتی ہے یہ reflect اس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو examine کرنا ہے and broaden their own conceptions of learning and teaching science ہم نے اپنے آپ کو examine کرنا ہے بچوں کو examine کرنا ہے essence اور science teaching کے حوالے سے کہ conceptions بچوں کو کیا ملیں گی یا ہم یہ پڑھانے یا سیکھنے کے بعد ہماری اپنی conceptions کیا یہ ہم اپنے آپ کو examine کریں اس کے بعد تیسرا مقصد ہمارا یہ ہو گئے enhance single national curriculum جو ہے اس کو سمجھ نے کے لیے ہم اپنے اندر اپنی ability کو کیسے بڑھا سکتے ہیں science teaching کے لیے next is augment augment کا مطلب بھی اضافہ ہی ہوتا ہے اپنے آپ کو بہتر کرنا improve کرنا بڑھانا آگے لانا اس کے meaning ہوتے ہیں ہم اپنے knowledge اور skills کو خلاصہ کر کے teaching strategies کے طریقے سے total teaching strategies جو ہیں ان کو پرک کر یہاں لکھا ہوئے کیسے لیں گے اس session کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے جی امید ہے آپ میری بات کو سمجھ پا رہے ہوں گے اس کے بعد ہمارا next یہ جو ہماری training ہے اس six day plan ہے اس plan کو دیکھتے ہوئے ہم ساری training کا schedule چلائیں گے پہلی بات ہے پہلا جو first day ہے first session ہے اس میں orientation to snc and science text books اب یہاں پر ایک term استعمال ہوئی orientation کی امید ہے کہ آپ شاء اللہ سب graduated ہیں تو آپ orientation کے حوالے سے جانتے ہوں گے لیکن یہاں پر ہم orientation کی جو term ہے اس کو according to curriculum پڑھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے آپ ایسا کریں اس کو لکھ لیں میں آپ کو لکھواتا ہوں orientation کیا ہے a course introducing a new situation or environment یعنی ایسا course تیار کرنا جو new situation or environment کی حدود و قیود اور ان کی ضوابط کو اور جو ضروریات ہیں جو requirements ہیں ان سب کو پورا کر سکے اسے orientation کہتے ہیں ایسا course تیار کرنا and science textbooks جی یہ ہمارا topic ہے پھر باقی جو session کے لحاظ سے day by day topic ہوگا وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ آج ہمارے session کا یہ topic ہے ہم ground rules کو دیکھتے ہیں ہماری training جو ہے وہ اس وقت online ہو رہی ہے تو لہذا ہم ایک دوسرے کے سامنے نہیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو focus کر سکیں اور consider کر سکیں اور دوسرے کو دیکھ سکیں کہ کون کیا کر رہا ہے تو لہذا اس کے لیے ground rules جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں ground rules آپ یہ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پہلا ہے mute yourself آپ گھر میں بیٹھے ہیں اردگرد کا ماحول شور سے وابستہ ہے لہذا آپ اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ اپنے آپ کو mute رکھیں گے تاکہ اگر سب نے unmute کر دیا تو سب کا شور آتا رہے گا اور ہم اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو سن نہیں پاس سکیں گے اس کے بعد دوسرا rule یہ ہے be on time جب بھی آپ کا session start ہو آپ نے training سے 15 minute پہلے online ہو جانا ہے online ہو کے اپنا کر چک کر لیں اس کے options چک کر لیں joining of teams چک کر لیں سب کچھ یہ آپ time سے پہلے مثلا میں آپ کو اس طرح guide کر سکتا ہوں کہ آپ 9 بجے آپ کی class start ہے تو آپ 9 بجے online ہو کے اپنا یہ سارا کچھ چک کر لیں تو بہتر ہے turn on video جی اس option کو میرے آپ سمجھ گئی ہوں گے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آپ جب بھی session لے رہے ہوں اپنی video کو on رکھیں تا کہ آپ کے trainer آپ کو دیکھ سکیں کہ آپ موجود ہیں come prepared جب ایک دن کا session آپ نے لے لیا next day کے لئے آپ جو چیزیں دی جائیں یہ دیکھیں come prepared اب یہ آپ پر اپنے آپ کو پہلے دن بھی اور اس سے next دن بھی اس طرح prepare کر کے آئیں کہ آپ کے پاس کلم بھی ہو آپ کے پاس ڈائیری بھی ہو آپ کو نظر آ رہی ہے جیسے میں آپ کو چیزیں نوٹ کر رہا رہ آگے بڑھتے ہیں sit still اب یوں نہ کیجئے کہ آپ online ہیں آپ نے meeting join کی اور mobile رکھے یا device رکھے آپ چلے گئے جی لیکن ایسا نہیں کرنا آپ نے بیٹھے رہنا ہے be respectful be respectful جی اب during the session ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات بھی ہو جائے جو آپ کی طبیعت کے ناغوار ہو آپ کے مزاج کے خلاف ہو تو آپ نے بادب رہنا ہے کسی سے rude انداز سے behave نہیں کرنا find a quiet place ایسی جگہ تلاش کر کے بیٹھیں اور وہاں پر session لیں جہاں پر شور نہ ہو raise your hand to talk if you want to talk or if you want to ask any question you have to raise your hands then the trainer will respond you when he will be easy no eating جی اب camera on ہو جیسے آپ نے اوپر پڑھا ہے turn on video camera on ہو اور آپ کھا رہے ہوں اور آپ کے لب ڈھل رہے ہوں تو یہ اخلاقیات کے خلاف ہے ایسا بالکل نہیں کرنا جی اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ Orientation to Single National Curriculum and Science Text Books Single National Curriculum اور Science کی Text Books میں یہ topic ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے پڑھنے کے بعد کیا کیا سیکھ پائیں گے Reflect on the use of Curriculum Documents and Science to Text Books to Revisit Teachers Existing Practices اس میں یہ ہے کہ آپ میں سوال کرتا ہوں کہ کون کون سے آپ نے طریقہ ایکار Science پڑھانے کے لیے Science Teaching کے لیے adopt کر رکھے ہیں آپ وہ بیان کریں گے داری پر 3 3 لکھ لیں میں آپ سے ابھی پوچھتا ہوں باری باری Explore the new S&C curriculum and Science Text Books ہم سجیسن دیں گے آگے پڑھتے جی اب میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں اور آپ نے مجھے بتانی ہے باری باری Mightiest and Muddiest Points of Science Teaching and Learning اب یہاں پر term دو استعمال لگی ہیں ایک Mightiest دوسری ہے Muddiest سب سے پہلے تو یہ جانے کہ Mightiest کیا ہے You have to know that Mightiest is the super relative form of word Mighty It Means Quickly سب سے تیز quickest یعنی سب سے تیز اس کو اردو میں کہیں گے Highly understanding اس کو ہم کہہ سکتے ہیں Education کے لحاظ سے Highly understanding اس کے بعد دوسری term استعمال ہوئی ہے Muddiest کی Muddiest ایک assessment technique ہے جس میں کام investment سے ہم بچوں کو سکھا سکتے ہیں اس میں کون کون سی technique سے استعمال کی جا سکتی ہیں وہ homework ہے assignment ہے play ہے film وغیرہ ہے یہ lecture discussion بھی ہو سکتا ہے اس میں اب یہاں پر جو لفظی meaning لکھے ہیں اس لحاظ سے میں آپ سے کچھ points پوچھتا ہوں آپ note کر کے باری باری مجھے بتائیں گے آپ نے کیا کیا note کیا پہلی بات ہے mightiest کے ساتھ لکھا ایسے تین powerful points بتائیں آپ جو آپ class میں teaching کے لئے use کرتے ہیں science teaching کے لئے اور اپنی weaknesses three weaknesses بتائیں اپنی تین کمزوریاں بتائیں جو آپ استعمال نہیں کر پاتے science teaching کی class میں science جب آپ پڑھا رہے تب آپ نہیں کر پاتے تو یہ آپ نے اپنے تین خوبیاں یوں سمجھ لیں اور تین خامیاں جو ہیں وہ during the class جو آپ سے سرزد ہوتی ہیں وہ آپ نے لکھ نہیں ہے میں آپ میں سے ہر کسی سے باری باری پوچھوں گا next time our topic looking into snc and text books پہلی بات کہ snc کے key components کیا ہیں آئیے ان کو dissect کرتے ہیں dissect کا مطلب ہوتا ہے to divide ویسے zoology والے اور biologی والے تو اس سے اچھی طرح متعارف ہوں گے کہ ڈائسیکشن باکس بھی ہم یوز کرتے ہیں پریکٹیکل کے لئے fse میں بھی یوز کیا جاتا ہے میٹرک میں بھی یوز کیا جاتا ہے تو ڈائسیکشن باکس اس کو کہا جاتا ہے اور اس کے لئے آپ اپریشن تھیٹر میں اگر چلے جائیں تو یہ لائف سائنس کے جو لوگ ہیں ڈاکٹر ہیں یہ بھی وہ ڈائسیکشن کٹ لگانے کے لئے اور آپ ریٹ کرنے کے لئے بھی اس کو یوز کرتے ہیں لیکن ہم یہاں ایسنسی کو مختلف کمپوننٹس میں ڈیوائیڈ کر کے پڑھنے اگر آپ کے پاس کافی غلب موجود ہے امید ہے کہ آپ کے پاس کافی غلب موجود ہوگا آپ ایسا کریں کہ اس کو لکھ لیں جی سٹرینڈز کی ہیڈنگ دیں اور لکھیں ڈیسیپلنز وید ایلرننگ ایریا ڈیسیپلنز وید ایلرننگ ایریا یعنی علم جو ہے وہ بہت وسیع ہے آپ دانتے ہیں لرننگ کی کوئی حد نہیں ہے لرننگ ایریا کی کوئی بانڈری نہیں ہے نالج جو ہے وہ لیمیٹیڈ نہیں ہے لیکن ہم اپنی سمجھ کے لیے بچوں کو سمجھانے کے لیے ان کو لیمیٹیڈ کرنے کے لیے ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے کے لیے اور آگے ہر فیلڈ میں فردر فیلڈ میں ہر فردر فیلڈ میں ایکسپرٹ پیدا کرنے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں سٹرینڈز دسیپلنز ویدن لرننگ ایریا تو یہاں ہم سائنس کے سٹرینڈز بناتے ہیں تو دیر آر تھری سٹرینڈز آف سائنس تین دوسرا ہے فیزیکل سائنس فیزیکل سائنس لائف سائنس میں جتنے بھی لیونگ آرگنز ہیں وہ سارے لائف سائنس میں آجاتی ہیں ان کی سٹڈی جب ہم فیزیکل سائنس کی بات کرتے ہیں تو فیزیکل سائنس میں کیمسٹری اور فیزیکس بغیر ہے جب ارث انڈ سپیس کی بات کہ کتنے سٹڈی سائنس ہو گئے سائنس میں سٹڈی سائنس کتنے ہیں سب سے پہلے ہے لائف سائنس دوسرا ہے فیزیکل سائنس تیسرا کیا ہے ارث سپیس سائنس اب looking into ایس سی ایس ٹیکس بکس ایس سی اور ٹیکس بکس میں ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں اپلائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کے پاس دورنگ دا سی ٹیکس بکس ہونی چاہیئے 4th and 5th گریڈ کی امید ہے کہ کل سے انشاء اللہ آپ کے پاس بکس ہوں گی آئی یہ لائف سائنس سٹرینڈ ہمارا لائف سائنس ہے دوسری کیا چیز ہے فیزیکل سائنس دوسرا سٹرینڈ ہے اور ہمارے پاس 3rd earth and space ہے نیچے اور چیز ہے نیچے لکھا ہوئے cross cutting themes skills attitudes and stems اس کے بارے میں میں انشاء اللہ آپ کو نیکس سیشن میں بتاتا ہوں آج ہمارا یہ half سیشن تھا اور سٹرینڈ کے بارے میں آئیے فردر فردر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں life sciences کے حوالے سے جب ہم پڑھتے ہیں سن سی کو تو characteristics and life processes of organisms grade 4 textbook 1 to 19 یہ آپ نے پڑھنا ہے جب ہم 5th کی science کے بارے میں بات کرتے ہیں life sciences کی تو classification of organisms ہے grade 5 textbook page number 1 to 90 physical science کی بات کریں تو matter ہے اور اس کے characteristics ہیں یہ textbook class 4 ہے اور page number 44 سے 57 تک اسی طرح 5th class کے physical science کی strand کی بات کرتے ہیں تو یہ ہے physical and chemical changes in matter grade 5 59 سے 71 تک next ہے ہمارے پاس earth and space science earth and space science میں ہمارے پاس solar system ہے اور ہماری earth ہے اس میں grade 4 کا portion ہے وہ page number 102 سے 113 تک آپ نے read کرنا ہے اس کے بعد space and satellites کے بارے میں grade 5 کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر text book جو ہے وہ page number 123 سے 133 تک آپ نے پڑھ نا ہے اب cross cutting یعنی cross cutting themes کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے چیزوں کو مدنظر رکھ کے پڑھ لانا ہے technology in daily life اب یہاں پر آپ نے اگر book دیکھی ہو تو اس میں کچھ ایسے box دیئے گئے ہیں do you now ٹھیک ہے کیا آپ جانتے ہیں اس کے علاوہ ہوتا ہے new things ہوتی ہیں lines ہوتی ہیں discoveries ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں technology in life کے متعلق ہیں یہاں پر grade 4 میں ہمارے پاس textbook میں ان کو استعمال کیا گیا ہے page number 14 سے 128 تک اب بچوں کو اسی سے متعارف کروانا ہے یہ بھی ہمارے cross cutting themes میں شامل ہے technology in daily life میں کیسے use ہوتی ہے grade 5 textbook page number 134 سے 146 ہے لی جی dear colleagues یہ میں نے آپ کے لیے ایک ناکام سی کوشش کی ہے اس میں جو غلطیاں ہیں جو mistakes ہیں آپ کو اجازت ہے کہ آپ مجھے objection کر سکتے ہیں اور مجھے سکھا سکتے ہیں یہ ہمارا day one کا half session تھا انشاءاللہ عزواجل next ویڈیو میں میں دوسرا session record کر کے آپ سے شیئر جائے گا امید ہے کہ آپ سب دوست اس میں شرکت کریں گے participate کریں گے اور میری غلطیوں کی رہنمائی کریں گے میں جہاں جہاں mistake کی ہے آپ کو ہر طرح سے اجازت ہے کہ آپ مجھے جو ہے وہ point out کر سکتے ہیں اور میری اصلاح کر سکتے ہیں آپ کا دوست قاری محمد حرفان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ thank you so much